یہ بات کس قدر حسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی ناظرین خیلیے سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کافی دینوں کے بعد ایک خوشخبری لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں آنے والے 23 جولائی بروز منگل ادگا رحمت نگر برنپور آسنسول پسیم بردوان میں ایک عظیم و شان تاریخی جلسہ تحفظ ایمان کانفرنس ہونے جا رہا ہے جس میں ہندوستان سے مایاناس خطیب و شورہ حضرات تشریف لا رہے ہیں جن میں خصوصی طور پر حافظ احادیث کسیرہ خلیفہ حضور شہر نپال حضرت علامہ مولانا مفتی مدسر رضا برکاتی صاحب قبلہ علیگر یوپی سے تشریف لا رہے ہیں کیا شراب پینا حرام نہیں ہے کیا جوا کھلنا حرام نہیں ہے کیا تاش کھلنا حرام نہیں ہے کیا ماں باپ کو تکلیف دینا حرام نہیں ہے کیا پڑوسیوں کا حق کھانا جانا حرام نہیں ہے کیا علماء اہل سنت کو گالی دینا حرام نہیں ہے کیا مدرسہ کے پیچھے بیٹھ کر مدرسے کے لیے سازش کرنا حرام نہیں ہے ہاں ہاں یہ تمام کی تمام باتیں حرام ہیں مدسر عذا کہنا چاہے گا کہ اگر ان تمام چیزوں سے تم بچتے رہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہی کہیں ساتھ ہی ساتھ مدہ سرور عالم شہنشاہ ترنم شاعر اسلام غلام نور موجسم صاحب اناؤ یوپی سے تشریف لا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اندائی قبیر عطائے حضور مفتی عظم بانی مدارس قصیرہ حضرت العلوم الحاج حافظ وقاری محمد شاکر علی نوری امیر سنی دعوت اسلامی ممبئی مہاراشہ سے تشریف لا رہے ہیں رج گئے تم اس دنیا کی محبت پہ دھوڑ گئے تم اور اسی بات کو جو میں نے کہی قرآن کی روشنی میں میں نے کہی آنا یاد ہے جانا یاد ہے قرآن جانا یاد دلاتا ہے تمہیں پلٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے ساتھی ساتھ اب جن کا آپ لوگوں کو انتظار تھا میری مراد خطیب دیشان مصلح قوم ملت آل رسول اولاد غوث عاظم حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ مالے گاؤ مہاراشہ سے تشریف لا رہے ہیں جزا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی حالات کیسے بھی ہو حکومت کیسی بھی ہو مسلمانوں کے حالات کتنی بگڑ جائے قرآن مقدس میں کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ ایک سیلاب کی طرح حجوم در حجوم ادگا رحمت نگر برنپور کی سرزمین پر تشریف لا کر اس جلسے کو کامیاب و کامران بنائے اور اپنے علم میں اضافہ لانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ